اللہ automotive اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس زمن میں اگلی سرخی ہے کہ عذابِ قبر جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے وَنَقَدَ الْعَجْمَعُ عَلَىٰ عَذَابِ الْقَبْرِ الْرُوحِ وَالْجَسَدِ جَمِعَىٰ تفسیرِ مذہری اس پر عجمعِ امت ہے کہ ثواب و عذابِ قبر روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے دونیا میں مکلف بالذات جسم ہوتا ہے یعنی ظاہر سامنے اور برائے راست جو مکلف ہوتا ہے وہ جسم ہوتا ہے روح اس کے تابع ہوتی ہے جسم نیکی کرتا ہے تو روح کو بھی جلا ملتی ہے صفحہ ملتی ہے انوارات ملتی ہیں روح برائی کرتا ہے تو جسم برائی کرتا ہے تو روح پر بھی ظلمت تاری ہو جاتی ہے مرنے کے بعد مکلف بالذات روح ہو جاتی ہے جسم اس کے تابع ہو جاتی ہے لہذا برزخ کا عذاب و ثواب برائے راست روح کو ہوتا ہے لیکن جس طرح روح کو ہوتا ہے اسی طرح جسم کے ہر ذرے کو پہنچتا رہتا ہے اکثر قائدہ یہ ہے کہ جسم کبر میں دفن کیا جاتا ہے بعض واقعات ایسے ہیں کہ کسی کا جسم جل گیا کسی کو درندے کھا گئے کوئی پانی میں ذرک ہو گیا اور گل سڑ گیا تو کسی صورت میں بھی ہو جسم کا ہر وہ ذرہ جو جسم کا حصہ رہا ہے وہ جتنا بھی جل جائے کوئی جانور کھا جائے مادے کی کسی نہ کسی صورت میں تبدیل ہوتا رہتا ہے اور وہ جہاں بھی جائے روح کا تعلق اس کے ساتھ رہتا ہے اگر روح عذاب میں ہے تو اس کو عذاب پہنچتا رہتا ہے روح ثواب میں ہے تو اس کو بلذت پہنچتی رہتی ہے تو مکلف بذات برذخ میں روح ہوتی ہے لیکن عذاب و ثواب جسم کو بھی پہنچتا رہتا ہے خواہ وہ کسی حال میں بھی ہو وقد دلت الحدیث دلت الحدیث مالا یحسان عذاب القبر واللہ قدو علیہ الاجماع السلف اور بے شمار احادیث عذاب القبر پر دلالت کرتی ہیں اور اس پر صرف صالحین کا اجماع ہے فرمایا کہ اول یہ کہ میت قبر میں زندہ ہوتا ہے یعنی اس کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے اب یہ میت کے زندہ ہونے کی بات سن کے لوگوں کے ذہن میں دنیاوی زندگی کا تصور جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ آپ دنیا میں بھی اگر ایک خطے سے دوسرے خطے میں چلے جائیں تو وہاں کے موسم الگ ہوتے ہیں اوقات الگ ہوتے ہیں غزائیں الگ ہوتی ہیں زبان الگ ہوتی ہیں تو یہ تو عالم ہی دوسرا ہے جب کوئی برزخ میں چلا جاتا ہے تو وہاں کی زندگی برزخ کی زندگی ہوتی ہے اس کی ضروریات برزخ کی ہوتی ہیں شب و روز برزخ کی ہوتی ہے تو اسے دنیاوی زندگی پہ کیاس کر کے انکار نہ کرنا چاہیے بلکہ میت زندہ ہوتا ہے فَيُعَذِبُوا هَذَا هُوَ الْمَذَبُوا اَهْلِ سُنَّتِ وَالْجَمَادِ اور اسے عذاب و ثواب ہوتا ہے اور یہی اہلِ سُنَّتِ وَالْجَمَادِ کا مذہب ہے یعنی اگر عجر ملتا ہے سہولت ہوتی ہے تو بھی جسم کو بھی ہوتی ہے اور عذاب ہوتا ہے تو بھی میت کو ہوتا ہے الاولو اِنَّ الْمَيْتَ اَهْيُن فِي قِبْرِ فَيُعَذِبَ وَهَذَا هُوَ مَذَبُوا اَهْلِ سُنَّتِ وَالْجَمَادِ وال یہ کہ میت قبر میں زندہ ہوتا ہے اسے عذاب دیا جاتا ہے یہی اہلِ سُنَّتِ وَالْجَمَادِ کا مذہب ہے اَخْيَا الْمَوْتَى فِي قُبُورِهِمْ مَسَالَتَ مُنْكَرِ وَنَكِير لَهُمْ وَعَذَابُ الْقَبْرِ لِلْقَافِرِ وَالْفَاسِقِ كُلِّ اَحَقٌ اِنْدَنَا وَالتَّفَقْقُ عَلَيْسَلْفُ الْمَا قبروں میں مردوں کا زندہ ہونا منکر نقیل کا سوال ہونا عذابِ قبر کافر اور فاسق کیلئے ہونا سب حق ہے اس پر سب صرف صالحین کا اتفاق ہے ثواب و عذابِ قبر چاہتے ہیں حیات کو دکھ یا تکلیف یا آرام زندہ اور محسوس کرنے والے کیلئے ہے جس میں حیات نہیں اسے نہ آرام ہے نہ تکلیف ہے تو یہ چاہتے ہیں حیات کو حیات چاہتی ہے تعلق روح کا بدن سے اور زندگی جو ہے انسانی حیات جو ہے وہ تب ہوتی ہے جب روح کا تعلق بدن سے ہو اور یہ چاہتا ہے اور روح علی الجسد کو اب اس کا تقاضی یہ ہے کہ روح جسم کے ساتھ واپس جوڑ دی جائے تو عود روح متواترات سے ہے اور عذاب و ثواب روح و بدن دونوں پر اجماع امت ہے اور یہی مذہب اہل سنت والجماعت کے اور یہ متواترات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک متواتر ذرائع سے یہ ثابت ہے کہ روح کو بدن کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور اس تعلق کی پھر کیفیت اپنی اپنی ہے انبیاء کا تعلق ایسی ہوتا ہے جیسے دنیا میں جتنا تعلق جس طرح بدن کا روح سے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے شہداء کا تعلق بھی زندگی کا ہوتا ہے صالحین کا بھی مضبوط زندگی کا ہوتا ہے آمد الناس کا بھی حیات کا ہوتا ہے اگرچہ بدن گل سڑ جائے تو بھی ہر ذرہ محسوس کرتا ہے تو تعلق کی کیفیت میں فرق ہے روح کا تعلق بدن سے ہوتا ہے یہ اس پر اجمائے امت ہے سماع موتہ پر اجمائے امت ہے اور اس پر بھی اجمائے امت ہے کہ قبروں والے سنتے ہیں اس پر بھی امت میں اکابر میں کسی نے اختلاف نہیں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ جب قبرستان سے گزریں تو کہیں السلام علیکم دارا قوم مومنین یعنی حضور کا حکم ہے حدیث شریف میں موجود ہے کہ قبرستان سے مسلمانوں کے قبرستان سے گزریں تو انہیں السلام علیکم کہیں اور کہیں السلام علیکم دارا قوم مومنین اے ایمان والی قوم کے گھر والو تم سب کو اللہ کی سلامتی ہو وَحَذَا خِتَابُ اُن لِمَنْ يَسْمَا وَيَاكِلُو فرمایا ہے حضور نے جب اس خطاب کا حکم دیا تو مراد یہ ہے کہ جسے خطاب کیا جا رہا ہے وہ سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے ورنہ پتھر کو درخت کو دیوار کو تو کوئی سلام نہیں کہتا اور نہ حضور نے حکم دیا ہے تو خطاب اسی کو کیا جاتا ہے جو سن بھی رہا ہو اور سمجھ بھی رہا ہو جب حضور نے حکم دیا تو هَذَا خِتَابٌ لِمَنْ يَسْمَا وَيَاكِلُو وَلَوْ لَحَذُ الْخِتَابُ لِقَانُوا مَنْزُلَتِ خِتَابُ الْمَادُونِ وَالْجَمَادِ وَالسَّلِفْ مَجْمُعُونَ عَلَا حَذَا وَالتَّوَاتِرَاتُ الْآَثَارِ مِنْهُمْ بِإِنَّ الْمَيَّتَ يَوْرَفُ بِزِعَارَاتِ الْحِيِّ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ خطاب سلام کہنا اس شخص کے لئے ہے جو سنتا ہو اور سمجھتا ہو اگر ایسا نہ ہوتا تو منزل خطاب مادوم اور پتھر کے تھا اگر میت سنتا نہیں سمجھتا نہیں تو پھر تو یہ سلام دینا ہے سا جیسے کوئی پتھروں کو سلام دیتا اور یہ محال ہے کوئی پتھروں کو سلام نہیں دیتا سماع موتب پر صلیف صالحین کا اجماع ہے اور متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ میت اس زندہ کو پہچانتا ہے جو اس کی زیارت کو جاتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے پھر ابن کثیر نے فرمایا یہ خطاب ایسے آدمی کیلئے ہوتا ہے جو سنتا ہے سمجھتا ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے خواہ سلام کہنے والا سنے یا نہ سنے کیونکہ ہر مسلمان کو حکم ہے سلام کہنے کا اور ہر مسلمان میں یہ قوت تو نہیں ہے کہ وہ ارواح سے کلام کر سکے یہ تو خاص لوگوں کو نصیب ہوتی ہے تو فرمایا سلام کہنے والا سنے یا نہ سنے لیکن وہ اہلِ قبر کیوں ہیں وہ سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں اگر وہ سنتے یا سمجھتے نہ ہوتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کوئی پتھروں کو دیواروں کو تو سلام نہیں کہتا پھر ایک اور بات بڑی خوبصورت اللہ میبین کسیر نے نقل فرمائی کہ میت اس زندہ کو پہچانتا ہے جو اس کی قبر پہ جاتا ہے اب پہچانتا ہے اس مراد یہی ہے کہ زندگی میں اس کو جانتا تھا تب ہی پہچانیں گا اور خوش بھی ہوتا ہے اس سے خوشی ہوتی ہے کہ یہ میرے حال پوچھنے کو آیا ہے تو اس زمن میں زمنہ نے ایک بات ارز کر دوں حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر مبارک پر جانے کا بڑا شعب ہوتا ہے ساتھی ہوں وہ نہ چاہیے بھی ہمارے شیخ ہیں اور وہی اساس ہیں سارے فیض کی لیکن جو بات حضرت نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جو زندگی میں مجھ سے ملتے تھے وہ میری قبر پر آئیں تو مجھے ان سے انس ہوتا ہے اچھی رات لیکن جن کو میں جانتا نہیں ان کے آنے کا کیا فائدہ انہیں اپنے شیخ سے فیض لینا ہے جو زندگی میں مجھے جانتا تھا وہ بھی میرے پاس فیض لینے نہیں آئے گا میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکا ہوں اب جن کی ذمہ داری ہے وہ کریں حضرت جی کے ساتھ ہوتے تھے اور چار پانچ ساتھی ہوتے تھے اس زمانے میں تو ایک بڑے اچھے ذمہ دار بھی تھے کیوں کہ نمبردار بھی تھے ہمارے ساتھ ذکر بھی کرتے تھے ان چار پانچ ساتھیوں میں تھے ان کا کوئی کام نکل آیا مجھے یاد نہیں آئی کوٹ میں تھا یا کہیں لاہور انہیں کوئی کسی سلسلے میں جانا پڑا تو ہو گئے تو واپس آئے تو میں حضرت جی کی خدمت میں موجود تھا میرے سامنے انہوں نے بات کی کہ حضرت میں لاہور گیا تھا تو میں نے کہا اب لاہور آیا ہوں تو داتا صاحب کے حاضری دیتا چلوں تو میں داتا صاحب کی مزار پر گیا تو پہلے تو مجھے وہ قبر میں نظر نہیں آئے پھر تھوڑی دیر ہوئی تو تشریف لیا ہے تو میں نے سلام ارز کیا آپ کا سلام بھی دیا بڑے خوش ہوئے دعائیں دیں تو میں نے ارز کیا کہ یہ لوگ تو باہر قبر کو اور مزار کو سجدے کر رہے ہیں اور کوئی دیواروں کو بوسے دے رہا ہے اور یہ تو شرک و متفرستی ہو رہی ہے حضرت آپ نے منع نہیں کرتے تو کہنے لگے انہوں نے فرمایا کہ میں تو اکثر اپنے آخری منازل میں رہتا ہوں قبر کی طرف متوجہی کم ہوتا ہوں اس لیے کہ یہاں یہ جو کچھ حرکات کرتے ہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے اور حق یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں تھے ہم نے توحید کی تبلیغ کی لوگوں کو شرک و برپرستی سے منع کیا مرنے کے بعد ہم مکلف نہیں رہے تبلیغ کر اب یہ تم لوگوں کو کام ہے ان کو روکو یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں ان زندوں کو تبلیغ کرتا پھر ہوں میں اپنا وقت پورا کر کے آیا ہوں اب یہ تم لوگوں کا کام ہے جو مجھے کہہ رہے ہو یہ تمہارا کام ہے ان کو منع کرو تو انہیں بات کی سمجھ نہیں آئی بچارے زمیدار تھے کاشتکار تھے پڑے لکھے نہیں تھے لیکن عذرت کے ساتھ رہتے تھے مراقبات تھے کلام بھی لرواہ ہوتی تھی تو حضرت نے فرمایا بڑا سادہ سا مسئلہ ہے اور انہیں بالکل ٹھیک فرمایا جو دنیا سے گزر گیا وہ تو اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ دنیا والوں کو تبلیغ کرتا پھر ہے اب تو وہی زندوں کا کام ہے جو پیچھے رہ گئے اس سے ثابت ہوا کہ قبر سے مراد یہی گڑا ہے اب پچھلے دنوں ایک فتنہ اٹھا تھا کہ جب عذاب و ثواب قبر کا انکار ممکن نہ رہا تو یار لوگوں نے ایک اور لطیفہ چھوڑا جی قبر سے مراد اللیین یا سجین ہے علم برزخ میں جو ہے وہ مراد ہے حالانکہ یہ بالکل وہ آیات سے براد بات تھی اور قرآن کریم میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا گیا کہ آپ منافقین کا جنازہ بھی نہ پڑھیں وَلَا تَكُمْ عَلَا قَبْرِ ان کی قبر پر بھی تشریف نہ لے جائیں تو کیا حضور برزخ میں تشریف لے جاتے تھے یا اس سے مراد وہ قبر ہے یا یہ گڑا جس میں بندہ دفن کیا جاتا ہے اس سے منع فرمایا گیا تھا بڑی سادہ سی بات ہے یہاں بھی جو سلام دینے کا حکم دیا گیا ہے وہ قبرستان سے گزرو تو انہیں کہو کہ اے اہلِ ایمان جو قبروں میں ہو تمہیں السلام علیکم کہتا ہوں تو اس سے مراد یہ بھی ثابت ہوا کہ قبر سے مراد یہی گڑا ہے الیہین یا سجین میں قبر مراد نہیں ہے اسی میں عذاب ہوتا ہے بدن اسی گڑے میں ہاں یہ برزخ کا حصہ ہے جیسے انسان دنیا میں عباد ہے مگر زمین کے کسی حصہ میں عباد ہوتا ہے اسی طرح میت برزخ میں مگر کسی حصہ میں وہ حصہ قبر ہے جس میں مدفو اگر قبر سے عالم برزخ مراد نہ لیا جائے تو یہ گڑا مراد ہو تو کئی حدیثوں کی تقزیم لازم آئے گی مثلا جس میت کو درندے کھا گئے پانی میں ڈوب گیا آگ میں جل گیا تو اس کی قبر کام بس قبر کے ایسے معنی عام لیا جائیں جس سے تمام افراد شامل ہوں نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ مہراج میں کسی کو خونی نیر میں معذب پایا کسی کو تنور وغیرہ میں حالانکہ وہ قبر نہ تھی یہ اعتراض کیا گیا ہے میں پہلے بھی عرض پر چک ہوں کہ اس طرح کا اعتراض حضرت جواب میں فرماتے ہیں علامہ ابن حجر فرماتے ہیں اِنَّمَا عَزْيَفُ کبر کی نسوت کی طرف بوجہ سے پیارنکہ اکثریت کے کی گئی ہے یعنی یہ جو فرمایا گیا ہے یہ اکثر ہوتا ہے کہ بندہ کبر میں دفن ہوتا ہے اور شانز ہوتا ہے کہ کوئی جل گیا یا درندے کھا گئی یا قبر جس کی نہ بن سکی وہ کم ہوتا ہے اکثر قانون یہ ہے کہ بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو یہی علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اکثر جو ہے وہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور عذاب و ثواب قبر میں ہوتا ہے غالب حکم یہی ہے کہ میت کو قبر میں دفن کرنا اس سے معلوم ہوا کہ قبر میں دفن کرنا ایک قانون ہے اس کے واقعہ خلاف جو ہوگا وہ شاز ہوگا اور جو قانون کو نہیں توڑ سکتا جو واقعات شاز ہوتے ہیں ان سے قانون منسوخ نہیں ہوتا ہندو سکھ وغیرہ جلا دیتے ہیں لیکن جلانے سے بھی اجزائے بدن جل کر بھی مادے کی کسی نہ کسی صورت میں رہ جاتے ہیں مادہ تو ختم نہیں نہ ہوتا تو جو ذرات بدن کا حصہ تھے انہیں عذاب ہوتا رہتے ہیں ہمیں ایک دفعہ اتفاق ہوا یہ ساتھ ایک گاؤں ہے نورپور یہاں اکثریت سکھوں کی تھی کچھ تھوڑے سے ہندو تھے میرا خیال ہے دو گھر مسلمان کاشتکاروں پہ تھے اور باقی کچھ نائی موچی اس طرح کے لوگ جو تھے کمہار کو اس طرح کے لوگ مسلمان تھے کچھ جلاؤں کا ایک آگ گھر تھا یعنی کمی مسلمان تھے باقی بیسیکلی سکھوں کا تھا تھوڑے سے اس میں ہندو کی تھے اب سکھ جو مردے جلاتے تھے یا ہندو تو ایک تو عام انہوں نے بنائے ہوئی تھی شمشان کارٹ ایک جگہ پر ایک پاڑی کے ساتھ ہمارے کھیتوں کے ساتھ ہے وہ بھی اور ایک ساتھ پر جنگل اور نالہ ہے بڑا گہرہ اس میں پانی بیٹھتا ہے تو جو کوئی بڑا سکھ مرتا جس کی بڑی وہ عزت کرتے تو اسے اس نالے کے پاس انہوں نے ایک جنڈی کا درخت بھی لگایا ہوا تھا ایک وہ بنایا ہوا تھا اس طرح کا چار دیواری سی چھوٹی سی اس میں ایک تھڑا سا بنا ہوا تھا اور اس پر ایک پاؤں کا نشان تھا جس پر وہ سجدے کرتے تھے یہ ان کے بعض عبادت خانوں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ ایک چورس چاسی منٹ کر بنا کہ اس پر پاؤں کا نشان پتہ نہیں اس سے کیا ان کے مراد ہوتی تھی کسی دیوی کا پاؤں بناتے تھے اس پر سجدے کر دی تو وہ پاؤں بھی وہاں بنا ہوا تھا اور اس کے گردہ گرد جو بڑے اہم قسم کے ان کے سردار ہوتے ان کو جلاتے تھے ہم شکار کو جائے کرتے تھے وہاں سے گزر ہوتا تھا تو ایک مرتبہ ہم وہاں سے گزرے تو ویسی مجھے خیال آ گیا تو میں نے کہا خدا بخش مرہوم بھائیس بی ساتھ تھے تو میں نے کہا یا راجی اس سے پوچھو تو سیئی یہ سردار صاحب کیوں جہاں جلاتے تھے مٹی کا ایک پتھروں کا ایک اس طرح ڈھیر سا بنا دیتے تو کئی ڈھیر بنے ہوئے تھے تو میں نے کہا اس سے پوچھو تو سیئی کہ اس نے برزخ کو کیسا پایا تو وہ سکھ جس کی وہ ہاں وہ تھی وہ کہنے لگا کہ مرنے کے بعد اٹھا کر یہاں لائے اور انہوں نے آگ لگا دی وہ آگ دن بہ دن تیز ہی ہوتی گئی وہ ختم نہیں ہوئی بھڑک رہی ہے بھڑکتی جا رہی ہے تو وہ اس کا جو عذاب تھا وہ اسے کہیں ہو رہا ہے تو وہاں ان کی اس پر جن بڑے رہتے تھے اور لوگوں کو تنگ کرتے تھے جو بھی اسے گزرتا اسے پریشان کرتے بڑے لوگوں نے شکایت کی کہ آپ بھی یہاں سے روز آتے ہیں اور یہ جن ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں کوئی دیر سویر گزرتا تو اسے ڈراتے ہیں ایک روز گئے تو میں نے کہا یہ کیا کریں ان کا تو میں نے دو ست چال پانچ ساتھ تھے میں نے کہا یہ بندوقیں اٹھو تم آگے چلو میں ان سے بات کر کے آتا ہوں تو میں نے وہ جب ساتھی چلے گئے تو میں نے کہا جنوں سے کہ بھی اپنے بیوی بچوں کو الگ لے جاؤ مجھے چھوٹا پشاب آیا اور مجھے پشاب کرنا ہے تو پھر کہو کہ ہماری بپردگی ہو گئی تو یہاں سے الگ ہو جاؤ تو وہ جو ان کا وہ مابت سا بنا ہوا تھا اور اس میں جو پون لگا ہوا تھا اس پر میں نے بوتل پانی کی لے گیا وہیں چھوٹا پشاب کیا استنجا کیا جنوں سے کہا چلے جاؤ میں فارغ ہو کے جاتا ہوں اس کے بعد وہاں کوئی جن نظر شاید غصہ کر گئے ناراض ہو کہ چھوڑ کے چلے گئے پھر آج تک وہاں سے جنوں کی شکایت نہیں آئی تو عذاب ہر حال میں ہوتا ہے یا جسے ثواب ہونا ہو اگر اسے کوئی جلا بھی دے تو بظاہر بدن جلتا ہے لیکن در حقیقت اس میں اسے راحت محسوس ہوتی ہے اللہ قادر ہے اور اس کے لئے اس میں وہ جنت کی ہوایں اور خن کی پیدا کر دیتا ہے یہ تو این ممکن ہے کسی شہید کو بھی کسی نے جلا دیا ہو یا کسی پاکان میں ایسے میں گر گیا ہو جہاں آگ لگی ہوئی ہے وہ بھی جل گیا ہو لیکن نتائج بدل جاتے ہیں ہر ایک کے ایمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے نتائج اس طرح ہوتے ہیں پانی میں ڈوب جانے کے مطلق قرآن کریم نے بتا دیا اُغْرِكُ فَعُدْخِلُوا نَعْرَا یعنی فیرون اور اس کا لشکر سمندر میں غرق ہوئے تھا قرآن نے بتا دیا اُغْرِكُ فَعُدْخِلُوا نَعْرَا غرق تو پانی میں ہوئے لیکن آگ میں داخل ہو گئے ڈوب جانے والے تو بھی عذاب و ثواب اللہ قادرہ دیتا ہے فیرونی غرق کیے گے اور فوراں آگ میں داخل کیے گے یعنی جہاں بدن کے ذرات ہوں گے ان سے روح کا تعلق عذاب و ثواب کے لیے لازمی ہوگا جو بات میں پہلے ارز کر چکا ہوں آگ میں جل جانے کے مطلق بخاری شریف میں صاحبِ وسیعت کا واقعہ موجود ہے ایک شخص نے بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص نے وسیعت کی کہ میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور جلانے کے بعد میری خاک کو بہت دور تک اڑا دینا جہاں تک بکھیر سکو اب پانی میں کچھ پھینک دینا کچھ ہوا میں اڑا دینا جس نے وسیعت کی تھی کہ میرے جسم کو جلا دیا جائے راک کو پانی میں پھینک دی جائے کچھ ہوا میں اڑا دی جائے اس نے کہا تھا کہ جتنا ممکن ہو سکے اتنے دور بکھیر دو کو دریا میں پھینک دو کو ہوا میں اڑا دو کو پہاڑوں پہ پھینک دو تو جب یہ سب کر چکے اللہ تعالی نے اجزاء کو زندہ کیا اس وحل کیا بخاری شریف میں موجود ہے کہ وہ اجزاء سارے اللہ کریم کی حکم سے اکٹھے ہو کے وہ زندہ ہو گیا اور پوچھا گیا کہ یہ ہیلہ تو نے کیوں کیا تو اس نے عرض کی بارے الہہ بخاری میں جس طرح موجود جائے کہ میں تیرے عذاب سے ڈرتا تھا اور میں نے کہا کہ نہ میں ہوں گا نہ مجھے عذاب ہوگا میں خطاکار انسان ہوں تو میں نے تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے تو عذاب سے ڈرنا ایمان کی دلالت تو ہے ایمان ہے تو ڈرتا ہے تو اسی سبب سے اللہ کریم نے فرمایا کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں تو یہاں حضرت فرماتے ہیں کہ زندہ کرنا بتاتا ہے کہ سوال و جواب کے وقت بدن روح میں روح بدن میں آ جاتی ہے اور صاحب وسیعت کی روح تو زندہ تھی پھر ذرات کا جمع کرنا اور زندہ کرنا بتاتا ہے کہ روح کا تعلق بدن سے قائم کیا گیا یعنی مرنے کے بعد روح تو زندہ ہوتی ہے تو اس کے ذرات جلا کر بکھیر دی گئے اور قدرت نے پھر جمع کر کے اکٹھے کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ بدن کو بھی جمع کیا جاتا ہے اور بدن کے ساتھ روح کا تعلق جوڑا جاتا ہے راج عمل کی شبہ میراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کو معذب پہانا کی جسم کو تو ثابت کیا جا چکا ہے روح و جسم دونوں کو عذاب ہوتا ہے روح جہاں بھی ہو اس کا تعلق بدن سے رہتا ہے شبہ میراج میں برزخ میں روح کو معذب دیکھنے سے جسم کے عذاب کی نفی کیسے لازم آگئی کہا یہ گئنے کہ حضور نے شبہ میراج میں کسی کو خون کی نیر میں عذاب ہوتے پایا کسی کو تنور میں جلتا ہوا پایا تو یہ روح ہے تھی وہاں بدن تو نہیں تھے برزخ میں تو حضرت فرما رہے ہیں کہ روح کو جو عذاب ہوتا ہے اس کا تعلق بدن کے ہر ذرے کے ساتھ رہتا ہے کہ وہ کہیں ہو روح کو برزخ میں عذاب ہو رہا ہے تو بدن مادی دنیا میں جہاں بھی اس کے ذرعات ہیں ان کو بھی عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور جو یہ حدیث میں روح کے عذاب کی بات آئی ہے تو اس سے بدن کے عذاب کا انکار کہاں سے نکل رہا ہے یہ تو کسی نے کہا کہ صرف روح کو ہو رہا ہے بدن کو نہیں ہو رہا اگر بدن کو عذاب نہ ہوتا تو روح کی حاجت تو عیادہ روح کی حاجت نہ تھی اگر بدن کو عذاب نہ ہوتا تو پھر سوال و جواب کے وقت تو روح کو بدن کے ساتھ متعلق کرنے کی کیا ضرورتی پھر صرف روح سے ہی سوال ہو جاتے بدن تو مرنے کے بعد ختم ہو گیا تو پھر سوال و جواب صرف روح سے ہی ہو جاتے اور یہ کہ قبر سے گڑا مراد ہے ورنہ تعادل روح الالجسد بے فائد ہے قبر سے مراد یہی گڑا ہے جس میں جسم کو دفن کیا جاتا ہے ورنہ تعادل روح الالجسد تو پھر تعادل روح الالجسد قبری کی طرف ہوتا ہے چونکہ جسم تو قبر میں ہے روح تو پہلے سے برزخ میں تھی پھر عادہ برزخ سے برزخی طرف کیوں کر ہوا کہ اگر قبر بھی برزخ میں ہے اور روح برزخ میں چلی گئی تو پھر برزخ سے برزخ میں عادہ تو نہیں نہ ہو سکتا عادہ تو یہی ہے کہ برزخ سے بدم کے ساتھ اس کا رابطہ قائم کیا جاتا ہے اگلا سوال ہے اس میں کفار کو حقیقی موتہ سے تشبیح دی گئے جو حقیقی معنوں میں موتہ ہیں ان سے تو نفی سما کی یقیناً ثابت ہوگی یہ آئے کریمہ ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سنائیں جو قبروں میں مراد ان سے کفار ہیں تو موترز یہ کہتا ہے کہ کفار کو حقیقی موتہ جنہی حقیقی مردہ جو ہے وہ تو کافر ہے تو اسے نہیں سنایا جا سکتا تو اس سے سماعہ موتہ کی نفی ثابت ہوگی الجواب فرمایا اس سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ میت پر حقیقی معنی موت کا اطلاق ہو جائے اور ہونا بھی چاہیے رہا لا تسمیوں کا معاملہ تو یہ حقیقی معنوں پر معمول نہ ہوگا بلکہ مجاز مراد لیا جائے گا چونکہ جب حضور ارشاد فرماتے تھے تو کیا کافر نہیں سنتے تھے اگر سنتے نہیں تھے تو نراز کیوں ہوتے تھے اطراز کیوں کرتے تھے جواب کیوں ہوتے تھے بظاہر تو سنتے تھے تو معنی یہ مراد نہیں ہوگا کہ کافر آپ کی بات نہیں سنتے اس سے مراد یہ ہوگا کہ سننے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا مجاز ایمان مراد لیے جائیں ورنہ جب حضور ارشاد فرماتے تھے تو مومنین بھی سنتے تھے کفار بھی سنتے تھے سنتے تھے تو اطراز کرتے تھے جواب دیتے تھے سوال کرتے تھے تو مراد یہ ہوگا کہ سنتے تو ہیں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور لا تو اس میں اُن کا معاملہ حقیقی معنوں پر معمول نہ ہوگا بلکہ مجاز مراد لیے جائے گا قادر یہ ہے کہ مشبہ کو مشبہ بہی سے ایک وصف مشہورہ میں جو مشبہ بہی کو لازم ہو تشبیح دی جاتی ہے یعنی جسے جس سے تشبیح دی جائے اس میں اور جس سے تشبیح دی جاتی ہے اس میں کوئی ایک وصف مشترک ہوتا ہے جیسے کوئی کہتا ہے کہ فلان آدمی شیر ہے تو بندہ درندہ تو نہیں بن جاتا شیر میں جرت یا دلیری ہے اس میں بھی دلیری یا جرت ہے تو کہتے ہیں یہ شیر ہے یعنی کوئی ایک وصف ہوتا ہے جس کے ساتھ تشبیح دی جاتی ہے اور جس کو تشبیح دی جاتی ہے ان میں ایک وصف ہوتا ہے جو دونوں میں ہوتا ہے تشبیح کی حقیقت یہ ہے تشبیح کی حقیقت یہ ہے کہ ان میں ایک وصف مشترک ہوتا ہے جو لازم ہوتا ہے دونوں میں اور اس میں وہ مشہور ہوتے ہیں جیسے یہاں بھی یہ دی جیسے زیدن اصد کہ زید شیر ہے اب زید درندہ تو نہیں بن گیا زید کچھا گوشت تو نہیں کھانتا یا زید جانوروں کو تو نہیں کوئی ایک وصف جو شیر میں ہے وہ زید میں بھی ہے تو کہہ دیتے ہیں زید شیر ہے یہاں کفار کو وصف موت سے تشبیح نہیں دی گی کیونکہ وصف دونوں میں مشترک نہیں کفار تو آیاتیں بلکہ سما میں تشبیح دی گی ہے نہیں کفار کو میت نہیں کہا گیا بلکہ سما کے اعتبار سے نفی کی گی یا جس طرح میت کو سننے کا فائدہ نہیں ہوتا اسی طرح کافر کو بھی آواز تو سنتا ہے اس کا فائدہ نہیں ہوتا اب جو مر گیا مکلف نہ رہا وہ نبی علیہ السلام کی یا کسی عالم کی یا ولی کی بات سنتا بھی رہے تو اب اس کی تو توبہ کا وقت گزر چکا اسے فائدہ تو نہیں ہوتا اسی طرح کافر کو بھی ارشاداتِ عالیہ سننے کا فائدہ نہیں ہو رہا تو اس میں تشبیح دی گئی ہے اور کافر مر چکا زندہ ہے میت مر چکا ہے اس لیے اس میں تو تشبیح نہیں دی گی چونکہ کافر کھاتا پیتا چلتا پھرتا زندہ ہے سانس لیتا ہے کیونکہ وصف دونوں میں مشترک نہیں کفار حیات ہیں بلکہ سما میں تشبیح دی گئی ہے سما میں دونوں شریک ہیں لیکن سما سے مراد مطلق سما نہیں ہو سکتا کیوں اس وصف میں دونوں مشترک نہیں کفار کان رکھتے تھے خوب سنتے تھے پھر مطلق سما کی نفی کیسے مراد ہو سکتی ہے یہاں اطلاق مطلق علمقید ہے یعنی سما نافی مطلق علمقید ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک خاص حصے پر اس کا مقید ہے جو متین کر دیا گیا تو یہاں سما مطلق ہے لیکن اس کا وہ حصہ مراد ہے جس سے سن کر فائدہ بھی ہوتا ہے بندہ اس پر عمل کر سکتا ہے تو میت اس عید سے گزر گیا کہ وہ سن کر عمل نہیں کر سکتا اسی طرح کافر سنتا تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا تو وہ ایک جو وصف ہے دونوں میں مشترک ہے اس لیے تشبیح دے گی بس آیت متذکر عبالہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح انبیاء کی تبلیغ کا مردوں کو فائدہ نہیں پہنچتا اسی طرح تبلیغ کفار کو بھی فائدہ نہیں دیتی کیونکہ وہ موطل قلوب ہیں ان کے بھی دل مر چکے ہیں کافر کے بھی ثابت ہو کہ یہاں مطلق کی نفی نہیں ہو رہی بل اس سما کی نفی ہو رہی جو انسان کے لیے مفید ثابت ہوا ہو اور یہی وصف ان میں مشترک ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں یہ یہود اور نصارہ جو کفار تعریف کرتے ہیں اور فرح اپنے اصل کے مخالف نہیں ہوتا یہ کہتے ہیں کہ سما جو ہے اس سے مراد اسما ہے اسما بھی ہوتا ہے وہ سننا جو نافع ہوگی اور مطاویہ تابع ہوتا ہے اپنے مطاویہ کا اور یہ جو سننے والا ہے یہ تابع ہوگا اس اصل کے سننے کے تو حضرت فرماتے ہیں کہ سما کو اسما کا مطاویہ بنانا ہی غلط حقیقت لیے کہ از قبیل ترتب احد الفیلین علالآخر میں غیر تاثیر ہے یعنی کسی فیل کی ترتیب کسی دوسرے پر رکھنا اور اس میں یہ غیر مؤثر ہے یہ اس طرح نہیں ہو سکتا جیسے اسمیتو فلم یسما یہ افعال ترتب احد الفیلین علالآخر ہیں جیسے بندے نے کہا میں نے سنا غیر آسماء لیکن مجھے اس کا کوئی اثر نہیں ہوا جواب ثانی افعال انسانی دو قسم کے ہیں عادیہ طبیعہ یعنی بطور عادت اور خرق عادت انسانی افعال دو قسم کے ہیں ایک امور عادی ہیں جس میں ہر انسان وہ کام کر لیتا ہے ایک خرق عادت ہے یعنی عادت سے بالا تر جو عام آدمی نہیں کر سکتا مخصوص لوگوں میں کوئی خاص قوت ہوتی ہے وہ کرتے ہیں قسم ثانی کے افعال کا صدور انسان سے اپنے اختیار سی ہو جائے ان کی نسبت انسان کی طرف نہیں کی جاتی اب جو خرق عادت ہے یا کرامت ہے وہ کسی کی خواہش پر بھی اس کا اظہار ہو جائے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ اس کا فعل ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے جتنے امور خرق عادت ہیں یا کرامت ہیں یا جو نبی کا موجزہ ہوتا ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ یہ فعل اللہ کا ہے بلکہ باری تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے آیت بالا میں اسی حقیقت کے ظاہر ہے کہ تم نہیں سنا سکتے ہاں میں سنا سکتا ہوں یہ جو ہے کہ آپ نہیں سنا یہاں بھی یہ مراد ہے کہ اگر میں چاہوں تو سنا یہ نہیں بطور خرق عادت میت بھی سن سکتا ہے عادتا نہیں سنا سکتا یعنی آپ نہیں سنا سکتے اللہ جسے چاہے سنا سکتے یہ جیسے بدر میں مٹھی بار ریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی جو ہر کافر کی آنکھ میں ذرات پہنچے لیکن قرآن کریم میں آیا وما رمیتا آپ نے ریت نہیں پھینکی عذر رمیتا جب آپ نے پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی ولیکن اللہ رمہ یہ تو اللہ نے پھینکی یعنی بظاہر فعل تو حضور کے دست مبارک سے ساتھ کی مٹھی اٹھا کر لشکر کی طرف پھینکی تو اللہ کریم فرماتا ہے آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی یعنی بظاہر پھینکی آپ نے ہی تھی لیکن وہ فعل میرا تھا اور میں نے وہ ذرات ہر کافر کی آنکھ میں پہنچا دی ولیکن اللہ رمہ فلم تقتلوهم ولیکن اللہ قتلہم اسی طرح بدر میں ہی ہے کہ جو لوگ کافر قتل ہوئے آپ لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا اللہ نے ان کو قتل کیا حالانکہ قتل کا فعل صادر تو صحابہ کرام کے آتوں سے ہوا اس طرح اور یا اللہ جو برزخ والوں سے کلام کرتے ہیں وہ بھی خرق عادت ہے خرق عادت کے طور پر ہوتی ہے امور عادیہ نہیں یعنی آپ امور عادیہ سمجھ کر انکار کیے جا رہے ہیں اور وہ بات خرق عادت کے طور پر ہوتی ہے اس کا انکار ممکن نہیں اگلا سوال ہے کسی نے حلف اٹھایا کہ میں زیاد سے کلام نہیں کروں یا کپڑا نہیں پہنے ہوں گا یا اسے نہیں پیٹوں گا اگر اس سے یہ افعال زیاد کی موت کے بعد صادر ہوئے تو حانس نہ ہوگا کیونکہ میں حص نہیں نہ سنتا ہے نہ مارنے سے متعلم ہوتا ہے اعتراض کرنے والے بھی بڑے عجیب ذوق رکھتے ہیں اعتراض یہ کیا کہ کسی نے قسم کھائی ہو کہ میں اس بندے سے نہ بات کروں گا نہ اسے نہلوں گا نہ اس کا مو دھوں گا نہ اسے کپڑا پہنوں گا اب وہ بندہ مر گیا اس کے بعد وہ اسے بخاتے بھی کرتا ہے یا اسے غزل دیتا ہے یا اسے کفن پہناتا ہے کفن پہناتا ہے کیونکہ وہ مر گیا وہ بندہ ہی نہیں رائے میت ہے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ایمان کی بنیاد عرف پر ہے یعنی جو چیز معروف ہو اس پر قسم کی بنیاد ہوتی ہے اب جیسے کلام کرنا مارنا وغیرہ افعال حیات سے مقید ہے معروف ہے یہ کہ کسی سے بات نہ کرنا وہ زندہ ہوگا تو بات نہیں کرے گا مارے گا تب جو زندہ ہوگا تو تو جو قسمیں ہوتی ہیں ان کی بنیاد عرف یعنی مشہور معروف جسے ہر کوئی جانتا ہے اس پر ہوتا ہے اور اس کی مراز تقسیم ہو گئی بیوی کا نکاح دوسری جگہ ہو گیا پھر کسی نبی کے موجزہ یا ولی کی کرامت سے زندہ ہو تو اسے نہ عورت ملے گی نہ مراز کیونکہ ان کا تعلق ایک ثابتہ حیات سے تھا یعنی جب ایک دفعہ حیات ختم ہو گئی اب عیسی علیہ السلام کے دعا سے مردے زندہ ہو جاتے تھے تو ایک بندہ مر گیا اس کی بیوی جو دوسرا نکاح کر لیا جائداد وارثوں میں تقسیم ہو گئی اتفاقا عیسی علیہ السلام نے اسے زندہ کر دیا تو کیا اب وہ میراز اسے واپس ملے گی یا بیوی اس کو واپس ملے گی نہیں ہرگز نہیں چونکہ اس کا اس گزستہ زندگی سے تعلق تھا جو ختم ہو گئی میراز تقسیم ہو گئی بیوی کسی اور کے نکاح میں چلی گئی اب وہ چیزیں اسے نہیں ملیں گی یا کوئی کافر کسی نبی کے موجزے سے زندہ ہو اگر اب ایمان لائے تو قبول نہ ہوگا اگر کوئی مرا تو کفر پر تھا نبی کے موجزے سے زندہ ہوگا اب وہ کہہ میں ایمان لاتا ہوں وہ قبول نہیں ہوگا چونکہ ایمان کا تعلق تب تک وہ مکلف تھا جگ تک اس کے پاس حیات عرفی تھی جو اللہ نے اسی دی تھی اگر اس میں کفر پر مر گئے تو اب کافر ہی رہے گا کیونکہ کفر و ایمان کا تعلق بھی حیات سابقہ سے تھا اسی طرح حلف کا تعلق بھی حیات معروف سے یہ ثابت کرنا کہ میت سنتا نہیں یہ متعلق نہیں ہوتا ہماکت ہے پھر اس استدرال کو احمد کرام سے منصوب کرنا ان پر بہتانے وَأَمَّا عَمَّتَنَا فَنْبَرِيُنَا عَنِنْ كَارِ حَاذَ الْأَمْرِ وَإِنَّمَا حَكَمُوا فِي الْحَلْفِ بِالزَّرْبِ وَالْقَلَامِ وَدْدَخُولِ عَلَيْهِ وِنَاوِحَا بَادَرْهِنْسَيْ دَوَجُودِ حَاذِ الْأَشْجَاءِ بِالْمَيَّتِ لِقَوْنَا رِسْمِيَنَا مُبَيِّنَةٌ عَلَى الْعُرْفِ وَالْعُرْفُ قَادِنَا حَاذِهِ الْأَمُورَ يُرَادَ بِهَا اِلْتِبَاتِهَا مَا دَامَ الْحَيَاتَ لَا بَادَ الْمَوتِ فَالْقَلَامُ بِالْمَيَّتِ انکانَا قَلَامًا حَكِيقِيَتًا وَيُجَدُ فِيهِ الْأَصْمَا وَالْأَفْحَامُ لَا كِنَّ الْعُرْفُ يَحْكُمْ بِالْمُرَادَ بِكَوْلِهِ لَا اُقَلِّمُكَ هُوَ الْقَلَامُ حَالَتِ حَيَاتِهِ وَقَذَرْ اِلَامُ مُرَادَ كَانَ يَتَحْقَقُ فِي الْمَيَّتِ لَكِنْ عُرْفُ قَادِنَ اَلَا اِنَّ الْمُرَادَ فِي قَلِهِ لَا ذَرْبَكَ وَيَذْرَبُهُ فِي اَحْيَاتِهِ فِي هَيَّنْ لَا مَيَّتًا شِرَعْ وَقَایَا حَشِيَا مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ اس میں وضاحت کی کہ یہ جہاں تک ہمارے اہمہ کرام کا تعلق ہے وہ ان امور کے انکار سے بری ہیں یعنی انہوں نے سماع موتہ کا انکار نہیں فرمایا انہوں نے میت کو مارنے اس سے کلام کرنے وغیرہ افعال کی صورت میں حانس نہ ہونے کا فیصلہ کیا کیونکہ ایمان کی بنا عرف پر ہے اور عرف پر ہی ان امور کا فیصلہ کیا ہے اس سے مراد حالی زندگی میں لی جاتی ہے یعنی زندگی میں وہ لاغو تھی قسم جب زندگی بدل گئی برزخی ہو گئی تو وہ قسم نہ رہی نہ کہ بعد الموت اور میت سے جو کلام کی جائے اگرچہ وہ کلام حقیقی ہوتی ہے اور اس میں اسماع وفاہم پا جاتا ہے لیکن عرف کی روح سے اس کے قول کا تعلق میں کلام نہیں کروں گا حالت حیات سے ہے اور یہی صورت اعلام کے بارے میں خاص کا تحقق میت میں ہو جائے لیکن عرف کا فیصلہ یہ ہے کہ اس قول سے مراد میں اسے نمہ روں گا حیات سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ واضح ہوتا اگلا سوال ہے کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ناصمہ موتہ کا انکار فرماتے ہیں آخر کے یہ بڑا زوردار سوال پیش کیا جاتا ہے حضرت فرماتے ہیں فاروق عاظم کے مبینہ انکار کی بنیاد جس روایت پر رکھی جاتی ہے اس کی حقیقت ملازہ یعنی جس روایت پر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فاروق عاظم سماع موتہ کا انکار فرماتے ہیں وہ روایت دیکھ لی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ کسی میدان میں فتح پاتے تو عادت مبارک تھی کہ وہاں تین دن قیام فرماتے تھے بدر میں بھی جب تیسرا دن آیا تو آپ نے سواری تیار کرنے کا حکم دیا اس پر پالان رکھا گیا پھر آپ سوار ہوئے اور بدر کے گڑے کی طرف چلے اور اس گڑے کے کنارے کھڑے ہوئے جس میں سنادید قریش کیلئے بڑے بڑے قریش جو ستر لوگ مارے گئے تھے گڑے میں پھینک دی گئی اسے قلعہ بے بدر کہتے ہیں حضور اس کے کنارے کھڑے ہوئے فجال جنادیہم بے اسمائہم تو ایک ایک کا نام لے کر حضور نے آواز دی کہ اے فلان ابن فلان اللہ نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو سچ پایا تم بتاؤ تم نے بھی سچ پایا کہ نہیں جب یہ فرمایا حضور نے فقال عمر یا رسول اللہ ما تقلم امنا اجسادوں بلا ارواں یا رسول اللہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں جن کے صرف لاشیں پڑی ہیں ان میں روح تو نہیں ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللذی نفس محمدن بیدی ما انتو بیاسمن لما اقول منہم یا رسول اللہ آپ انہیں ساتھ سے کیسے کلام فرمایا جن میں ارواں ہی نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے تم ان سے زیادہ نہیں سم سکتے اس میں حضرت عمر نے انکار تو نہیں کی اب مسئلہ پوچھا ہے یا رسول اللہ یہ تو مردے پڑے ہیں قتل ہو چکے آج تیسرا دن انہیں قتل ہوئے اور ان کی روحیں تو ان میں نہیں ہیں تو آپ ان سے کیسے کلام فرما رہے ہیں تو حضور نے فرمایا قسم دے کر فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہیں یعنی جیسے تم سن رہے ہو ویسے یہ بھی سن رہے ہیں اس رواح سے ثابت ہوتے ہیں کہ حضرت عمر کا سوال انکار پر مبنی نہیں تھا بلکہ دریافت مسئلہ کے لئے تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے تو کیا فروق عاظم جیسا شخص انکار کی کنجائش باقی رہتی ہے جب حضور نے یہ جواب ارشاد فرمایا تو اس کے بعد کوئی انکار کی کنجائش ہے کہ آپ لوگ اس روایت کو لے کر کہتے ہیں حضرت عمر انکار کرتے ہیں اس کے بعد انکار تو کیا اس کے بعد حضور کی یہ فرمانے کے بعد حضرت عمر کے تعجب ہی کی کوئی دلیل پیش کیجئے یعنی کبھی حضرت عمر نے زندگی بر یہ کہا کہ یہ عجیب بات ہے انہیں تو ایسا بھی نہیں کہا جب حضور نے فرمایا ان کا حق ہے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تعجب اس بات پر تھا کہ انکو مرئوے تین دن گزر گئے نکیرین کے سوال و جواب کا وقت بھی گزر گیا تو کیا اب بھی یہ لوگ سنتے ہیں اس کی شہادت دوسری روایت سے ملتی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ رنگ کی عورت مسجد میں رہتی تھی حضور نے ایک روز اسے نہ پایا اس کو متعلق پوچھا تو عرض کیا گیا کہ وہ فوت ہو چکی ہے دوسری روایت میں عبداللہ ابن مرزوک سے فَمَرَّ عَلَىٰ قَبْرِعَا حضور اس کی قبر پر تشریف لے گئے فَقَالَ مَا عَذَرْ قَبْرُ فَقَالُوا اُمَّ مَاجَن حضور کا گزر ہوا تو ساتھ قبر تھی قبر کے ساتھ سے گزرت پوچھا یہ کس کی قبر ہے عرض کیا گیا اُمَّ مَاجَن کی قَالَ اللَّتِ تَقُمَّ الْمَسْجِدَا قَالُوا نَام تو آپ نے پوچھا کہ وہ اُمِ مَاجَن جو مسجد میں رہتی تھی اور مسجد نبوی میں جارو دیا کرتی تھی عرض کی کہ یا رسول اللہ وہی ہے تو فَقَالُوا وَصَفَ النَّاسَ فَصَلَّا لَا حضور نے جو ساتھ غلام تھے صحابہ کرام تھے ان سے کہا صف بناو اور قبر پر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا چونکہ اس کا جنازہ صحابہ کرام نے پڑھایا تھا حضور آرام فرما رہے تھے وہ رات کو فوت ہوئی تو رات کو دفن کر دی گئی اور حضور کو تکلیف نہیں دی گئی چونکہ حجر مبارک میں کوئی آواز دینے نہیں جاتا تھا اللہ نے منع فرما دیا اور حضور جب سو جاتے تو کوئی بیدار کرنے کی جورت نہیں کرتا تھا کہ آپ پر سوتے ہوئے بھی وہی نازل ہوا کرتی تھی تو اب یہ جو ہمارے ہیں بندہ مر جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کا بیٹا قویت سے آئے گا اس کا بیٹا لندن سے آ رہا ہے ایسے تین دن رکھ دو قانون یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جتنی جلدی کبر تیار ہو سکے اور غسل کفن ہو سکے اسے دفن کر دیا جائے تو انتظار نہیں کیا گیا صبح کا بھی کہ حضور مسجد میں تشریف لائیں گے تو حضور کی خادمہ مسجد کی خادمہ ہے حضور اس سے شفقت فرماتے ہیں نہیں حکم حضور کا یہ ہے کہ میت کو جتنی جلدی ہو سکے دفن کر دیا جائے چنانچہ اسے راتی جنازہ پڑھا کے غسل کفن کر کے جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا گیا تو حضور نے کئی روز بعد آپ نے دیکھا کہ وہ تو دو تین دن سے نظر نہیں تو آپ نے پوچھا تو عرض کیا گیا اس کے بھی کئی روز بعد حضور کا گزر ہوا تو پوچھا یہ قبر کس کی عرض کیا گیا ام مہجن کی تو آپ نے فرمایا صف بناو اس کا جنازہ پڑھیں گے اب یہ حضور کا کرم تھا آپ نے دوبارہ جنازہ قبر پر پڑھایا تو میں نے یہ تشریح اس لیے کر دیئے کہ اب ہمارے ہاں تو یہ رواج ہو گیا ہے کہ افتہ افتہ میت پڑھا رہے فلان آئے گا دیکھے گا وہ جس نے ستر سال بعد اسی سال بعد ساٹھ سال بعد فوت ہو ساٹھ سال جو دیکھتا رہا ہے وہ مرے ہو وہ دیکھ کر کیا کرے گا فوت ہو گیا اسے اس کے گھر پہنچاؤ یہی جھگڑا یہ جو محلوی کھڑے ہو جاتے ہیں جنازہ پڑھ کے دعا مانگنے دعا مانگنا تو جرم نہیں ہے طریقہ یہ ہے کہ میت کا جنازہ پڑھو فوراں میت کو قبر پر لے جاؤ قبر میں دفن کرو مٹی برابر کرو پھر اس پر کھڑے ہو کر دعا پڑھو یہ مسنون طریقہ ہے اور جہاں حضور نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہے اور شہداء کہیں دور تھے شہید ہو گئے ان کی میت نہیں تھی حضور نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہے وہاں حضور نے بھی دعا فرمائی ہے جنازہ کے بعد کیونکہ میت لفن نہیں کرنا تھا تو یہ باتیں جو حضور کی سنت ہیں انہیں یہ کہنا کہ یہ معمولی بات ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ معمولی نہیں حضور کی ہر بات عظیم ہے اور ہر بات کا اتباع لازمی ہے نجات کے لئے اور ہر بات سنت ہے حضور کا ہر فعل سنت ہے اگر آپ جنازہ پڑھ کے دعا مانگنے شروع ہو جائیں گے تو یہ خلاف سنت ہوگا بیدت ہوگی ایک سنت گرے گی تو بیدت کھڑی ہوگی تو میں نہیں مانگا کرتا ہوں تو لوگ بڑے ناراض ہوتے ہیں بلکہ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں جی میرا ہمارا جمعہ کوئی اسرار کرے تو میں جنازہ پڑھاتا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے جنازہ پڑھاتا ہے پھر ہوں میت جانے اس کا رب جانے پرائے پھٹے میں ٹانگڑانے کیا ہمیں کیا ضرورت ہے تو بعض دوست مجبور کرتے ہیں تو میں جنازہ پڑھاتا پھر دوسرے لوگوں نے کہتے ہیں کہ تم نے جنازہ باپ کا خراب کرا دیا اس نے تو دعا ہی نہیں مانگی دعا مانگنے کی ضرورت وہاں ہے جہاں حضور نے مانگی ہے جنازہ پڑھو میرت اٹھاؤ کبر پر لے جاؤ دفن کرو اور دفن کے بعد دعا مانگو جس طرح حضور نے طریقہ سمجھایا اس طرح کرو اب اسی کفر اسلام کے آئیسے بنا لیا گیا ہے میار کی جنازہ کے بعد دعا مانگتا ہے تو مسلمان ہے نہیں مانگتا تو مسلمان نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا اور پھر حضور نے کبر پر کھڑے ہو کر جہاں جنازہ پڑھایا ام ماجن سے سوال کیا تم نے کون سا عمل افضل پایا ماد القبر فقالو ماجن قالو اللہ تیتکم المسجد قالو نام وصف الناس فصل علیہ جنازہ پڑھا سمہ قالا اے اللہ علیہ وسلم تو حضور نے ماجن اس بڑھی عورت سے جو سیاہ رنگ کی ابشی عورت تھی مسجد میں جھاڑو دیا کرتی آپ نے اسے پوچھا کبر میں حضور سوال فرما رہے ہیں کہ تم نے کون سا عمل افضل پایا اللہ کی بارگاہ میں قالو یا رسول اللہ اس کا یہ ترجمہ بھی دیا گیا ہے اس کا یہ ترجمہ بھی دیا گیا ہے کہ اپنے مرزوک کی روایت میں ہے کہ حضور اس کی قبر کے پاس سے گزرے پوچھا یہ کس کی قبر ہے عرض کیا امہ ماجن کی فرمایا جو مسجد میں رہتی تھی عرض کیا جی ہاں پھر صف باندھی گئی جنازہ پڑھی نماز جنازہ پڑھی پھر امہ ماجن سے سوال کیا تم سے کون سا عمل افضل پایا صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ آپ کی آواز سنویے فرمایا تم سے زیادہ تم اس سے زیادہ نہیں سنتے پھر امہ ماجن نے جواب دیا کہ آمہ مسجد کو افضل پایا مسجد کی خدمت کو میں نے افضل پایا اگر اللہ تعالی چاہے تو چونکہ یہ خرق عادت ہے عادتا نہیں ہوتا تو خرق عادت امور اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں وہ چاہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں کے بعد پوچھا تو کس نے تو نے کس عمل کو افضل پایا تو اس نے جواب دیا تو معلوم ہوا کہ میت سے سوال و جواب کے وقت کی غیر جو منکرین سماع موتہ پیش کرتے ہیں وہ غلط ہے سماع موتہ کے منکرین کہتے ہیں منکر نکیر کے سوال و جواب کے لئے تو روح کا تعلق بدن سے قائم کیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد ختم کر دی جاتا ہے پھر نہیں سمسکتا تو فرما اس کی تو تردید ہو کہ حضور نے کئی روز بعد نکیرین کا سوال تو اسی وقت گزر چکا تھا رہا حضرت عائشہ کے انکار کا سوال تو ان کی زبانی ایک روایت ملازہ ہو اب یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ بھی انکار کرتی تھی سماع موتہ کا تو اس کی روایت بھی فرما ملازہ فرمائے قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجلن یزور قبور اخیے و یجلس اندہو اللہ استان سبہی و ردہ علیہ ابن کثیر میں یہ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرے قبر کے پاس بیٹھے تو میت اس سے معنوس ہوتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے حضور سے تو یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرما رہی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ سماع کی منکریں یہ کیسے ممکن ہے یہ حدیث موتہ کے حق میں واضح ہے یعنی کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر پہ جاتا ہے اگر دنیا میں وہ اسے جانتا تھا تو قبر سے بھی اسے پہچان لیتا ہے اور اسے انس پکڑتا ہے خوش ہوتا ہے واضح ہے کہ واضح ہے مگر منکرین اس پر جرہ کرتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے لیکن جب اس کی شفایت مرفوع حدیثیں موجود ہیں تو یہ قوی ہوگئے جو انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں بعض راوی جو ہیں وہ ضعیف ہیں لیکن جب دوسری مرفوع حدیثیں جن میں مرفوع ہوتی ہیں جس کا کوئی راوی ضعیف نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بلا اس کے ادھر کے پہنچے تو فرمایا جب وہ حدیثیں اس کی تائید کرتی ہیں اور ایسی وہ مرفوع حدیثیں موجود ہیں تو پھر یہ بھی قوی ہوگئی پھر اس کا اگر راوی کمزور بھی ہے تو حدیث تو صحیح ہے ان ابن عباس مرفوع مامن احد یا مر رو بے قبر اخیی المسلم کانا یارفو فی الدنیا فیسلم علیہ اللہ رد اللہ علیہ روحو حتی یرد علیہ السلام رواہو ابن عبدالبر وان ابن عباس ونبی حریرہ کالا اذا مر رجل و قبرن یارفو فسلم علیہ رد علیہ السلام یہاں ابن قصیر سے دو حضیثیں حضرت نے نقل فرمائی ہیں ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنصہ اسے کہ حضور نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر سے گزرتا جسے وہ دنیا میں واقف تھا جانتا تھا تو سلام کرتا ہے تو وہ اس کو پہچانتا بھی ہے خوش ہوتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے دوسری حضیث ابن عباس اور حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر سے گزرتا ہے سلام دیتا ہے تو اللہ اسے توفیق دیتا ہے وہ اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے پھر ابن کثیر نے فرمایا کہ سماع میت کے بارے صحابہ کے بہت سے آثار منقول ہیں ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ بات تو صحابہ سے بہت زیادہ نقل کی گئی ہے کتب فقہ میں عدم سماع کا ذکر باب یمین میں ہے اور یہ مشاہد کا اپنے استخراج ہے ورنہ امام ابو منیفہ امام ابو یوسف امام محمد سے کوئی روایت عدم سماع کی نہیں یعنی کتب فقہ چجڑا میں جو ذکر ہے سماع کا وہ باب یمین قسم کے باب میں ہے کہ قسم کا اطلاق مرنے کے بعد ہوتا ہے یا نہیں یعنی وہ انکار سماع کا باب نہیں ہے فقہ میں وہ باب قسم کا ہے کہ کسی نے قسم کھائی کہ میں اس کے مرنے کے بعد اس سے بات نہیں میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گا تو مرنے کے بعد اگر بات کی تو وہ قسم ٹوٹی یا نہ ٹوٹی یعنی یہ ذکر باب یمین میں ہے قسم کے باب میں ہے اور یہ مشاہد کا اپنا استخراج ہے ورنہ امام ابو انیفہ امام ابو یوسف امام محمد سے کوئی روایت عدم سماع کی نہیں شرع وقاہ کے آشے پر ترجمان انفیت مولانا عبداللہ علیہی لکھ نبی فرماتے ہیں وَبِالْجُمْلَتِ الْأَمْ يَدُلُّ دَلِيلٌ قَوِيُنَ لَا نَفِي الْسَمَاءِ الْمَيَّتِ وَإِدْرَاقَهُ وَفَامَهُمْ وَقَا قُلَهُمْ لَا مِنَ الْكِتَابِ وَلَا مِنَا سُنَّتِ بَلَا سُنَّتُ الصَّحِيَا وَالْحَقُّ فِي هَادِ الْمَقَامِنَا حَاذَا قَلْمَدُنْ تَقْرِیرَاتِ الْمَشَائِخْ وَتَجِحَاتِهِمْ وَتَقَلُّ فَاتِهِمْ وَعِبْرَتُمْ بِحَایِنَ مُخَالَفَةِ عَلِلَّ حَدِيثِ السَّحِي وَاسَارِ صَحَابَتِ الصَّحِيَا حاصلِ کلام یہ ہے کہ کوئی دلیل کفی نفی سماعِ میت پر یا نفی ادراکِ میت پر یا نفی فہمِ میت پر یا میت کے متعلم نہ ہونے پر نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیثِ نوی سے ثابت ہے بلکہ حدیثِ صحیحہ تو سماعِ موتا کے ثبوت پردار ہے اور اگر یہ ہے کہ ادمِ سماع کی تمام تقریریں مشایق کی ہیں انہی کی توجہات انہی کی تکلفاتِ باردہ ہیں ان تقریرات کا کوئی اعتبار نہ ہوگا جب وہ حدیثِ صحیحہ اور سریح آثارِ صحابہ کے خلاف ہوں قرآنِ مجید میں کوئی آیت موجود نہیں جس کو مدلول ادمِ سماع میں یہ تو جو آیت قرآن ادمِ سماع کے مثبوت پیش کی جاتی ہے وہ تعویلاتِ باطلہ کے ارتقاب کے سوا کچھ نہیں یعنی اس کی غلط تعویلیں کر کے پیش کی جاتی ہے ورنہ لازم آئے گا کہ حضورﷺ کا عقیدہ اور صحابہﷺ کا عقیدہ خلافِ قرآنِ وَالَيَّ عَذَنْ بِاللَّهِ اگر قرآن کی آیت سے یہ مرادت پھر حضورﷺ مردے سے کلام کیوں فرما رہے ہیں صحابہ کیوں بات کرتے ہیں مردے سے تو وہ مراد نہیں یہ تعویلاتِ باطلہ ہے حضرتِ ازائر اصحابِ کاف کے واقعے سے ادمِ سباق ثابت کرنا غلطی ہے پھر ایک اور بھی کہتے ہیں کہ حضرتِ ازائر سو سال رہے اور انہیں سمجھنا آئی اصحابِ کاف تین سو سال سے اوپر عرصہ رہے غار میں اور اٹھے تو انہیں سمجھا کوئی دن بھاری گزرے تو انہیں اس تین سو سال کے عرصے کی سمجھنا آئی یعنی مرنے کے بعد کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا فرماتے ہیں انہوں میں علم کی نفع مقصود ہے سما کی نفع مقصود نہیں وہ معروف موت نہیں تھی اللہ کی طرف سے ایک چیز کا اظہار تھا جس میں انہیں علم سے معروف رکھا گیا ورنہ وہ حقیقی موت تو نہیں تھی ان کی تو وہاں علم کی نفع مقصود ہے سما کی نفع مقصود نہیں عدم علم عدم سما کے متلزم نہیں کسی چیز کا علم نہ ہونا اس بات کو لازم نہیں کہ وہ بات سنی ہی نہیں جا سکتا تو یہ اس جگہ خاص طور پر یہ دونوں واقعات خاص ہیں ایسا عام نہیں ہوتا یہ بطور خرق کے عادت ہیں عادتاں ایسا نہیں ہوتا قدرت کی طرف سے یہ معجزہ مخلوق کو دکھایا گیا اصحاب کاف کو تین سو سال زیادہ عرصہ رکھا ان تین سو سال میں حالات بدلتے گئے وہ مشرق بادشاہ مر گیا وہ لوگ چلے گئے وہ شہر اجڑ گئے پھر اس کے بعد وہاں جو لوگ آباد ہوئے وہ اللہ پر یقین رکھتے تھے اور عیسائی تھے عیسی علیہ السلام کی تعلیمات کو مانتے تھے ان کا جو بادشاہ بنا وہ بھی عیسائی تھا دیندار تھا اس وقت عیسائیت ہی اسلام تھا تو ایک فتنہ پیدا ہو گیا انکار قیامت کا اور اس فتنے نے بہت زور پکڑا تو کوئی دلیل علماء کی سمعے میں نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کریم نے صحابہ کاف کو بیدار کر دیا وہ اپنے عید کا سکہ لے کر گئے کہ کوئی کھانا لے آئے جب شہر میں گئے تو نہ ان کی کوئی زبان سمجھتا تھا اس بندے انہوں نے ایک ساتھی کو بھیجا وہ دکاندار نے سکہ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ حکومت تو تین سو سال پہلے گزر یہ تو اس کا سکہ ہے تو ایک شور پڑ گیا پھر وہ بادشاہ تک بات گئی پھر وہ اس کے ساتھ غار پر آئے اس کے بعد اللہ کریم نے انہیں پنہا کر دیا موت دے دی پھر زخمے چلے گئے انہوں نے اوپر مسجد بنا دی لیکن یہ دلیل ثابت ہو گئی کہ موت کے بعد زندگی ہے یہ تین سو سال سوال تین سو سال موت کی آغوش میں رہے تو لوگوں نے اس مسئلے سے توبہ کر لی اور انکار جو تھا بعد الحیات کا وہ ختم ہو گیا یہ اللہ کی مرضی اس کی منصوبہ بندی اس نے تین سو سال پہ لے ہو رہے ہیں کہ اسی طرح ظاہرہ رسام کا واقعہ بھی خرق عادت ہے اور اس میں عدم علم ہے کہ انہیں اس کے علم سے روک دیا گیا اب یہ عام قاعدہ نہیں ہے کہ ہر مردہ سن نہیں سکتا اور اس میں عدم مختاریہ اور عدم علوہیت ہے اور اس میں یہ ہے کہ اللہ مختار قل ہے کوئی بندہ وہ ولی اللہ ہو یا نبی ہو اس کی مختاریت میں شریک نہیں ہے چونکہ کافر آلِ باطلق مختارِ کل اور مختار بے ذات سمجھتے تھے اس لئے اس کی نفی کی گئی کہ جب کوئی اللہ کا مقرب ولی اس کی مختاریت میں شریک نہیں اس کا کوئی نبی حضرت وظیر جیسا نبی اس کی مختاریت میں شریک نہیں یہ پتھر کے گھڑوے بدھ کیسے شریک ہو سکتے ہیں اس سے مراد وہ ہے نہ کہ سماع موتہ ان حادیث اور اثار صحابہ سے ظاہر ہے کہ صحابہ کا عقیدہ سماع موتہ کے حق میں تھا جمہور علماء کا بھی یہی عقیدہ تھا جیسا فطلباری کے حوالے سے بیان کیا جا چکا فقہ کے اہمہ ارباق مذہب بھی یہی ہے مولانا عبداللی الکھنوی کی رائے میں اس سلسلہ میں قول فیصل کی حصیت رکھتی ہے اور یہ امر خصوصیت سے پیش نظر ہے کہ سماع موتہ سے مراد اہلِ قبور اور یا اللہ کو حاجرت روار مشرق کشاہ سمجھنا نہیں یہ بات حضرت نے تنبیہ کے طور پر لکھی ہے کہ اگر میت سنتا ہے تو ولی اللہ کی قبر پر جا کر یہ سمجھنا کہ یہ میری بات سن کہ میری حاجت پوری کر دے گا یہ شرک ہے میت حاجرت روار یا مشکل کشاہ نہیں بلکہ اس سے مراد ہوئی ہے جو حدیث میں بیان کی گئی ہے ورنہ ندا غائبانہ تو شرک ہے یعنی اس کے حسیت وہ ہی ہے جو حدیث میں بیان کی گئی ہے آپ سلام کریں وہ سلام کا جواب دیں گے کسی نیک کی قبر ہے تو وہاں دعا کریں لیکن دعا اللہ سے کریں جگہ سے بھی فرق پڑتا ہے مثلا آپ سڑک پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں اس کے حسیت اور ہے آپ مسجد میں آکے دعا کرتے ہیں تو مسجد کی وجہ سے اس کی تاثیر یا حسیت بدل جائے گی اسی طرح کسی ولی اللہ کے مظاہر پر بھی دعا کرتے ہیں تو اس میں اس کی برکات شامل ہو جاتی ہیں لیکن وہ ولی آپ کا حاجت رواہ نہیں وہ حاجت رواہ وہی ذات وحد اولا شریک ہے اور غائبانہ ندا کرنا تو شرک ہے یہ سمجھنا کہ جہاں سے میں پکاروں گا ولی سنتا ہے یہ نبی سنتا ہے وہ سنتے ہیں لیکن تم اگر غائبانہ ندا کروگے تو یہ شرک شمار ہوگا یہ اللہ کی صفت ہے اور قبول کو سجدہ کرنا حرام ہے فائل مختار صرف اللہ کی ذات ہے انبیاء اولیاء سب اس کے محتاج ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد زلہ العالی دار العرفان منارہ زلہ چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں وہ قرآن پا کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں موٹر ویسے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درزگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاہ ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ زلہ چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں وہ ہر جمعہ کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں ایک رمضان المبارک میں اتقاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں چالیس دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے موسیقی موسیقی